یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید سکندر وارسی صاحب کی بلہ کے بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے جسے یوٹیوب پر ایڈ کو کمپلسری کر دیا گیا یوٹیوب کی طرف سے تو ہر ویڈیو پر ایڈ آنی ہی ہے تقریباً ہر ویڈیو پر ایڈ آرہا یوٹیوب پر تو میں ارز کر رہا تھا تو اب ایڈ کا موڈنٹائز کرنا چینل کو اس کے وضاحت فرمائے اور اب ایڈوٹائز جو ہوتا ہے یوٹیوب اپنے مرضی سے دہا رہا ہے ایڈ تو اب اس کا پیسہ لینا کیسا اب اس کے وضاحت فرمائے کیا اب ریایت نکل سکتی یوٹیوبر کے لیے یا وہی حکم ہوں گا جو پہلے تھا اس کے وضاحت فرمائے کرم نوازش اینے نوازش ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد سلطان حمد کی رضوی مہارش ایڈوٹائزمنٹ کے اندر کوئی ریایت یوٹیوب کے اندر نکل جائے اور اچھی بات ہے باقی یوٹیوبروں کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا باقی اس کے تعلق سے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آج کل جو ہے یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ اس نے ایڈ کو وہ کمپلسری کر دیا ہے جو لوگ ایڈ نہیں چلاتے یا چھوٹے چینل ہیں جو ایڈوٹائزمنٹ کے ٹارگٹ کو بھی پورا نہیں کیے ہوئے تو ایسی صورت میں یوٹیوب ان کے چینل پر خود بخود ایڈ دیتا ہے اور ساری انکم کو وہ خود رکھتا ہے اور جو بڑے چینل ہیں جنہوں نے مونٹائزیشن کو ایکٹیو ہی نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے تو ابھی فلال صورت یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے نا مونٹائزیشن کو آن کرا لیتے ہیں تو پھر آپ بڑی پریشانی سے بچ جائیں گے چھوٹی پریشانی کی طرف آ جائیں گے چھوٹی یہ ہے کہ آپ نے اگر مونٹائزیشن کو آن رکھا یا ایکٹیو کرا لیا یا آن کروانے کے بعد اس کے اندر آپ کو ایڈ کی کیٹیگری جو ہے نا وہ مل جائیں گی ایکٹیو کرنے کے لیے اور ڈی ایکٹیو ایٹ کرنے کے لیے تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ بینر ایڈ کو ایکٹیو کر لیں باقی سارے ایڈوٹائز کو آف کر دیں آتے ہیں اس کو آن کر لیا تو یوٹیوب جو ہے وہ اپنی مرضی سے ایڈوٹائزمنٹ نہیں دے گا تو اس سے سب سے اچھا فائدہ ہی ہوگا کہ ویور کو دیکھتے ہوئے ویڈیو کے بیچ میں کسی بھی ایڈوٹائز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ساتھ میں یہ کہ یوٹیوب اپنی مرضی سے بھی کوئی ایڈ نہیں دے گا اور بینر ایڈ کیونکہ وہ دیکسٹوپ پر ہی زیادہ نظر آتے ہیں اور موسٹلی پیوپل جو انہ 80% وہ موبائل میں یوٹیوب دیکھتے ہیں تو بینر ایڈ ان کو 80% لوگوں کو دکھائی ہی نہیں دے گا تو ان کو معلوم بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے چینل پر کوئی ایڈ آ بھی رہے ہیں یا نہیں اور اگر کوئی دیکسٹوپ یا سکرین پر دیکھے گا تو اس کو صرف نیچے بینر ایڈ آئے گا جس کو وہ فوری طور سے بند کر سکتا ہے اس میں اس کو پانچ سیکنڈ یا تین سیکنڈ کا اسکپ کرنے کا ویٹ بھی نہیں کرنا اگر اس کو لگتا ہے کہ وہ ایڈ جو ہے غیر شرعی ہے تو اس کو فوراں بند کر سکتا ہے اور ویسے بھی اس ایڈوٹائز سے بیچ میں بیانات یہ کسی ایسے چینل کے درمیان میں مسائل کے رکاوڑ بھی پیدا نہیں ہوگے تو شریعت کا ایک اصول ہے کہ جب دو پریشانیاں آپ کے سامنے ہوں تو چھوٹی پریشانی کو اپنا لینا چاہیے ابھی دو پریشانی یہ ہے کہ اگر آپ مونیٹائزیشن آن نہیں کرتے تو یوٹیوب ہر طریقے کے ایڈوٹائز دکھائے گا اور اس کی پیبل بھی دکھائے گا جو ویڈیو کے بیچ میں آئیں گے یہ ویڈیو کے سٹارٹنگ میں آئیں گے اور دوسری پریشانی چھوٹی یہ ہے کہ اگر آپ ایڈوٹائزمنٹ لگاتے ہو اپنی مرضی سے تو پھر آپ جو ہے بینر ایڈ لگا سکتے ہو باقی سار ایڈ کو بند کر سکتے ہو اور اگر آپ نے بینر ایڈ نہیں لگایا مونیٹائزیشن کو آن نہیں کیا تو یوٹیوب اپنی مرضی سے ایڈ دے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس میں جو ہے وہ مونیٹائزیشن کے لئے اپلائی کر کے اس کو آن کریں اور بینر ایڈ کو لگا دیں بینر ایڈ کے تھوہو آپ ایڈوٹائزمنٹ یوٹیوب کی طرف سے آنے والے ایڈوٹائزمنٹ کو بند کر سکتے ہیں اور اس کی پیبل ایڈوٹائز کو شروع کرے کلوز کر کے صرف بینر ایڈ کو آن کر سکتے ہیں بینر ایڈ کے اندر کسی قسم کا میوزک نہیں ہوتا ہنڈڈ پرسنٹ وہ میوزک لیس تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں نبے پرسنٹ تک وہ ایمیجز جو ہے نا غیر شریع ایمیجز سے بھی خالی ہوتا ہے اس میں نبے فیصد ٹیکسٹ ہوتا اور دس پرسنٹ میں کبھی کبھی ایمیجز آ جاتی ہیں تو جب آپ اس کو ایڈوٹائز کو اس طرح سے مونیٹائزیشن کو اپلائی کر کے آن کر لیں گے تو پھر آپ کے پوری پاور میں ہوگا کیا ایڈ چلانا ہے کیا نہیں چلانا اور اس میں اور زیادہ دیپلی ریسرچ کرنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ایڈ سینس اکاؤن سے تمام کیٹیگری جو ناجائز ہیں اس کو بند کر لیں ایک یا دو کیٹیگری ہے جتنی کیٹیگری یوٹیوب اللاؤڈ کرتا ہے اتنی کیٹیگری کو آن رکھیں میکسیمم کیٹیگری اس کے اندر جیسے فلم یا ڈرامی کی بند کر دیں اور ڈرنگ یا پینے کی جتنے پدارتیں اس میں شراب وغیرہ الکوال سے ریلیٹڈ اس کو بند کر دیں تو پھر اس سے بہت حد تک جو ایڈ ویڈائزمنٹ نہیں آئیں گے اور جو بینر ایڈ بھی آئیں گے تو اس میں وہی ایڈ آئیں گے کہ جو آپ چاہتے ہیں جیسے ایڈوکیشن پرپس کا ایڈ ویڈائز ہو یا ٹیکنیکل یا پھر آن لائن کسی ای کومرس وغیرہ کا ایڈ ویڈائز اس طریقے کے وہ ایڈ ویڈائزمنٹ آئیں گے تو اس میں آپ کو یہی کام کرنا چاہیے کہ مونیٹائزیشن کو آن کروا لیں آن کروانے کے بعد جو ہے وہ آپ بینر ایڈ کو آن کر لیں اس سے آپ جو ہے نا یوٹیوب کی طرف سے آنے والے انیسیسری ایڈ سے جو ہے نا وہ بچ جائیں گے اور جو لوگ مونیٹائزیشن آن نہیں کروا رہے تو پھر ان کے آگے وہی دکت ہے کہ وہ ان کے چینل کے اوپر یوٹیوب کی طرف سے ایڈ ویڈائزمنٹ آئیں گے حالکہ یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے یوٹیوب خود ایڈ ویڈائز دے گا لیکن پھر بھی اس کو روکنے کا ایک طریقہ میں نے بتا دی کہ اس طرح کیا جا سکتا ہے اور جو بینر ایڈ ہوں گے اس کی یوٹیوب سے آپ کو انکم تو آئے گی لیکن وہ انکم جتنا لیول کا بڑا چینل ہوگا اس کے حساب سے ہوگی اگر چینل زیادہ بڑا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی بھی انکم آپ کو اگر ویو اچھے آتے ہیں پر ویڈیو دس ہزار پلس بیس ہزار کے گریب ویو آ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے دو سے تین مہینے میں وہ ایک بار انکم آپ کے چینل پر ایڈ سینس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی اور اگر آپ کا چینل چھوٹا ہے جس میں ویو کم آتے ہیں یا پھر ویو کم ہے چینل چھوٹا ہے تو اس صورت میں آپ کی انکم چھ مہینے سال بار یا دو سال میں ایک بار آئے گی جو کہ صرف ٹیکسٹ ایڈورٹائز کی ہوگی اس کو آپ جو ہے نا آدھا صدقہ کر کے آدھا اپنے پاس رکھ سکتے ہیں چاہے تو سارا صدقہ کر دیں اس طرح سے معاملہ کیا جا سکتا ہے تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے ایڈورٹائزمنٹ پولیسی جو یوٹیوب کی طرف سے اس کو روکنے کے لیے اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سستی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا